اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے قادیانی تداد معزز خواتین و حضرات جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا کے تمام مذاہب میں جھوٹ کو قابل مضمت سمجھا گیا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قادیانیت اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے قادیانی جماعت کا خبیر ہی جھوٹ سے اٹھا ہے جرمنی کے غالباں گویبلز نے یہ کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے بلکل یہی فرسفہ قادیانیت نے اپنایا ہے قادیانی جماعت کا سربراہ اور بانی مرزا غلام احمد قادیانی خود سب سے بڑا جھوٹا شخص تھا میں ایک سمپل چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے اس کی ٹی سی کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت اور جہاد کی ممانت میں اتنی کتابیں لکھیں اتنی کتابیں لکھیں اتنے رسائل شایع کیے کہ اس سے پچاس علماریاں بھر جاتی ہیں حقیقت بار یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹوٹل تراسی کتابیں لکھی اگر اس میں اشتہارات ملفوظات اور اس میں مرزا قادیانی پہ نام نہاد اتنے والی وحی تذکرہ اور دو تین کتابیں اور چھوٹی موٹی شامل کر لیں تو یہ ہنڈر کے قریب جاتی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ہنڈر کتابیں ایک سو کتابیں جو ہیں اس سے آدھی علماری بھی نہیں بھرتی تو قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی حمایت اور جہاد کی ممارک پہ جو پچاس علماریاں کتابوں کی لکھی ہیں ان کی تعداد ہمیں دی جائے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں یہ جو قادیانی قادیانیوں کی تربیت ہی اس پہ ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اب تازہ بسال یہ ہے کہ قادیانیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا جھوٹ لوگوں پہ آشکار ہو رہا ہے اور لوگ دھڑا دھر قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا یہ اپنے ہر سال جو سلانہ جلسہ جولائی میں انگلینڈ میں ہوتا ہے اور مرزا تاہر جو قادیانی جماعت کا چوتھا سربراہ تھا یہ اس نے یہ روایہ ڈالی ہے اس میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے جو خلیفہ بولتا ہے قادیانی کو خلیفہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یعنی قادیانیت میں اتنے زیادہ مسلمان جو ہے اسلام چھوڑ کر یا لوگ اپنا اپنا دین اسلام اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر قادیانی مذہب میں شامل ہو گئے ہیں مثال کے طور پر ان کے جھوٹ کی ابتدا دیکھئے انیس سو ترانوے میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا تاہر حمد نے علان کیا سلانہ جلسے میں انیس سو ترانوے میں کہ دو لاکھ چار ہزار تین سو آٹھ نئے افراد جو ہیں وہ قادیانی جماعت میں داخل ہوئے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تھا اگلے سال انیس سو چورانوے میں کہا گیا کہ چار لاکھ اکیس آزار سات سو تریپن افراد جو ہیں یہ قادیانی جماعت میں نئے افراد داخل ہوئے ہیں نئے افراد آئے ہیں انیس سو پچانوے میں کہا گیا کہ آٹھ لاکھ ستاسی سنتالیس ہزار سات سو پچیس افراد اسی طرح انیس سو چھینوے میں کہا گیا کہ سولہ لاکھ دو ہزار سات سو اکیس افراد اسی طرح انیس سو ستانوے میں کہا گیا تیس لاکھ دو چار ہزار پانچ سو پچاسی افراد یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہر سال تداد بڑھائی جا رہی ہے اور ڈبل بڑھائی جا رہی ہے انیس سو اٹھانوے میں انیس سو ستانوے میں کہا کہ تیس لاکھ چار ہزار پانچ سو پچاسی افراد انیس سو اٹھانوے میں پچاس لاکھ چار ہزار پانچ سو اکامان افراد انیس سو نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک روڑ آٹھ لاکھ بیس ہزار دو سو چھبیس افراد دو ہزار میں یعنی وہاں نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک روڑ اراغے دیکھئے تو تھاؤزن میں کیا ہوا ٹو تھاؤزن میں اعلان کیا گیا قادرین جماعت کے خلیفہ نے اعلان کیا کہ چار کروڑ تیرہ لاکھ تین ہزار نو سو پجھتر نئے افراد قادرین جماعت میں داخل ہوئے اس کے بعد دو ہزار ایک میں آپ حیران ہوں گے کہ دو ہزار میں چار کروڑ اور دو ہزار ایک میں کیا ہوا دو ہزار ایک میں خلیفہ نے اعلان کیا کہ آٹھ کروڑ دس لاکھ چھ ہزار سات سو اکیس افراد ان کی جماعت میں نئے افراد داخل ہوئے اس کے بعد ایک شخص نے کولم لکھا اور ان سے کہا گیا کہ جناب اپنی تعداد کو تھوڑا سا کم کرو یہ نہ ہو کہ یہ آپ کی تعداد ایک وقت ایسا آئے کہ آپ جس مبالگہ آرائی سے کام لے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ تعداد دنیا کی اصل اصل عبادی سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد رورس گیر لگا دو ہزار دو میرے کہا کہ دو کروڑ چھے لاکھ چون ہزار دو ہزار تین میں یہ زبردست عدد کام ہو گئی کیا ہوا آٹھ لاکھ بانوے ہزار چار سو تین دو ہزار اے دو ہزار چار میں تین لاکھ چار ہزار نو سو دس دو ہزار پانچ میں دو لاکھ نو ہزار سات سو ننانوے دو ہزار چھے میں دو لاکھ ترانوے ہزار آٹھ سو اکاسی دو ہزار ساتھ میں دو لاکھ سکسٹی ون تھاؤزن اور نو سو انہتر افراد دو ہزار آٹھ میں تین لاکھ چون ہزار چھے سو اٹیس دو ہزار نو میں چار لاکھ سولہ ہزار دو ہزار دس میں چار لاکھ اٹھاون ہزار سات سو ساٹھ افراد اور دو ہزار گیارہ میں چار لاکھ اسی ہزار آٹھ سو بائیس افراد جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا ریپورٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال چار لاکھ سی ہزار آٹھ سو بائیس افراد کو بیت کر کے سوصلہ آل یا امتیہ میں شامل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے تعافی رمائی ہے اس طرح انہوں نے کہا کہ گزشتہ انیس سالوں میں سولہ کروڑ پچاسی لاکھ ارتالی ہزار سات سو ستاسی نئے افراد قادینی مذہب میں داخل ہوئے یہ سارے فگر قادینی جماعت کے روزنامہ الفضل سے میں نے یہ لیے ہیں اور میرے پاس ریکارڈ مجود ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قادینی جماعت کے پاس ایک ایک مرزئی اور ایک ایک قادینی کا ریکارڈ مجود ہوتا ہے لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قادینی جماعت کا سربراہ ہر سال سلانہ جلسے پہ جھوٹ بولتا ہے تفل تسلیہ دیتا ہے اپنے آدمیوں کو کہ ہماری جماعت میں بہت زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں حالکہ یہ ٹوٹلی بات غلط ہے اگر اگر ان کی جماعت اگر تو ایک قادینی جماعت میں شامل ایک شخص بھی قادینی جماعت میں شامل ہو جائے یہ تو آسمان صاحب پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے انٹرویو اس پہ ایم ٹی اے چینل الفضل میں اس کے استقبالیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ دو ہزار دو ہزار دو ہزار ایک میں آٹھ کروڑ آٹھ کروڑ دس سلاک چھ ہزار سات سو اکیس افراد ان کی جماعت میں آئے اس سال تو گینز بک میں ان کا نام آنا چاہیے تھا پوری دنیا میں ان کو جشن منانا چاہیے تھا کہ آٹھ کروڑ بندہ ساڑھے آٹھ کروڑ بندہ ان کے مذہب میں آ گیا نہ ان کو جشن منایا نہ ان کو پروگرام دکھایا نہ ان بندوں کے نام بتائے نہ ان کی کوئی تفصیلات ہیں یہ صرف طفل تسلیہ جھوٹ اور جھوٹ بھی کون قادین جماعت کا خلیفہ اور وہ بھی ان کی چونکہ سرشست میں شامل ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ قطن ایسا نہیں اگر ایسا ہے میں ان کو پورے چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فگر لائیں یہ بتا دیں کہ دو ہزار دو میں دو ہزار دو ہزار ایک میں آٹھ کروڑ اگر آدمی ان میں شامل ہوا ہو میں ایمانداری کی بات ہے جو جرمانہ قادینی جماعت کہے گی دنیا کے کسی چینل پہ کسی فورم پہ آ جائیں میں وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں یہ ٹوٹل جھوٹ ہے کوئی بندہ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا بلکہ ان کی جماعت سے نکل رہے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ دیکھئے خود مرزا غلام احمد قادینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گون کھاتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ والدالزنا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کنجر ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ وہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اب قادینی خلیفہ جو جھوٹ بولتا ہے کیا یہ ساری مرزا قادینی کی جو قوٹیشنز ہیں یہ مرزا تاہر پہ اور مرزا مسرور پہ اپلائی نہیں کرتی حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت قادیانیت کو لوگ چھوڑ کر حقیقت آشکار ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کر رہے حقیقت بات یہ ہے ان لوگوں میں ان لوگوں میں جناب ڈاکٹر منیر الدین احمد صاحب جناب اکے شیخ صاحب بہت بڑا نام ہے بہت کنٹیبیوشن ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت بڑا کام ہے انہوں نے کمر توڑ کر رکھ دیا قادیانیت کی جناب اکے شیخ صاحب نے اس ایک آدمی کا کام ہزاروں آدمیوں پہ باری ہے اس کے جناب جناب شاہد احمد کمال صاحب یہ اللہ تعالی نے ہمیں عطیہ دیا ہے اور یہ اتنا خوبصورت انسان ہے کہ انہوں نے اس قدر اس قدر پروگرام کیے ہیں کہ قادیانی ان کو آئے روز دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا جو جھوٹ ہے وہ کیوں آشکر کرتے ہیں اسی طرح جناب اکبر چولی صاحب ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اور امت مسلمہ پر ان کا احسان ہے کہ یہ آدمی واپس آکے اور یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ جناب راجہ نمان احمد صاحب پنڈی کے جناب طاہر منصور صاحب حالی میں مسلمان ہوئے اور بڑی خوبصورت شخصیات ہیں جناب شیخ رحیل احمد صاحب اللہ غریقہ رحمت کرے وہ مسلمان ہوئے یہ قادیانی جماعت کے قلیدی عوضوں پر فائز تھے جناب افتخار احمد صاحب جرمنی والے جناب محمد مالک صاحب جناب مظفر احمد مظفر صاحب جناب قریشی انور کریم صاحب اور جناب سید مونی رحمت شاہ صاحب میں ان کو بہت خراجت عقیدت خراجت تحسین پیش کرتا ہوں یہ فیس بک پہ ماشاء اللہ ان کی بہت خوبصورت ایکٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ جناب سید زہیر شاہ صاحب جناب سید شہزاد عابد جناب طاہر بشیر صاحب جناب وحید رحمت صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ لوگ قادیانیوں کے قلیدی عوضوں پر فائز تھے انہوں نے دیکھا اللہ رب العزت نے ان کی دعاوں کو قبول کیا اور ان کو عقل سلیم عطا کی اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی